اگر آپ انٹرنیٹ پر کانفیڈنس بڑھانے کے طریقے سرچ کریں تو آپ کو سینکڑوں ویڈیوز مل جائیں گی لیکن ان طریقوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر طریقے صرف پیپر کے اوپر کام کرتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ کتنے زیادہ مرد ہیں جو اپنے ہیر سٹائل کو چینج کرتے ہیں یا پھر اپنے کپنوں میں کوئی ایسی تبدیلی لاتے ہیں کہ جس سے وہ کانفیڈنس لگ سکیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اب کانفیڈنس کے بڑھانے کے لیے ان سارے ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنے میں کوئی حراب بھی نہیں ہے لیکن یہ وہ طریقے ہیں جنہیں ہم صرف آئیسنگ آنڈی کیک کہیں گے لیکن اصل میں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ کیک کا ٹیسٹ ہے آپ کیک کے اوپر سجاوٹ جتنی مرضی اچھی کر لیں لیکن اگر کیک کا ذائقہ ہی اچھا نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں پہ کیک سے میری مراد آپ کی انر سیلف ہے آپ کی اندرونی ذات ہے کہ آپ حقیقت میں اپنے بارے میں کس طرح محسوس کرتے ہیں اب جب تک آپ اپنے اندر سے اپنی برین واشنگ نہیں کریں گے کسی بھی طرح کا ہیئر سٹائل یا کپڑے اس طرح ورک نہیں کریں گے جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ وہ ورک کریں بے شکہ آپ نے فریش ہیئر کٹ بنوایا ہوا ہو بے شکہ آپ نے دنیا کی مہنگی ترین پرفیوم لگا رکھی ہو لیکن جیسے کوئی بندہ آپ پہ چیہے چلائے گا تو آپ کا کانفیڈنس وہیں پہ پارا پارا ہو جائے گا سچ تو یہ ہے کہ اگر کانفیڈنس کی بات کریں تو کانفیڈنس بڑھانے کے لیے یا کانفیڈنس لگنے کے لیے کپڑوں یا اسیسریز کا عمل دہل بہت کام ہے مغرب میں جہاں پہ لوگ دوسرے نفسیاتی مسائل کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ان میں سے ایک وجہ صرف کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے لیکن ہمارے یہاں کانفیڈنس کی کمی کو کسی کھاتے میں گنا ہی نہیں جاتا کانفیڈنس کی کمی آج کل کسی ایسی وبا کی طرح ہے جو ہر بندے کو اندر سے کھائے جا رہی ہے اور یہ کانفیڈنس کی کمی کیوں ہے کیونکہ سوشل مڈیا کی وجہ سے ہمارے اوپر اچھا لگنے اور اچھا نظر آنے کا بہت زیادہ پریشر ہے اس وڈیو میں میں آپ کو چھے ایسے بھیے ویرز بتاؤں گا جن کی وجہ سے آپ کی سیلف اسٹریم بری طرح کچھلی جا رہی ہے اگر آپ کانفیڈنس بننا چاہتے ہیں تو ان ساتھ قسم کے روئیوں سے دور رہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید وڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں نمبر ایک برے رشتہ داروں یا گٹیا دوستوں کے ساتھ تعلق بنائے رکھنا کسی بندے کے ساتھ مو بول کے تعلقات کو ہتم کرنا یا جب وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اسے مو بول کس بات کا احساس دلانا کہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے ایک رف ایکسپیرینس ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بندے رہتے ہیں یا دوستی میں بندے رہتے ہیں جو انہیں نیچا یا کم تر فیل کرواتے ہیں اگر آپ کے رشتہ داری یا دوست آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں آپ کو بیزت کرتے ہیں یا آپ پر جملے کس کہ آپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا سٹینڈرڈ اچھا نہیں ہے یا آپ ان کے لیول پر نہیں ہیں تو ایسے رشتہ داری یا دوستوں کے ساتھ آپ کو تعلق کام کر لینا چاہیے بلکہ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے ملیں ہی نہ زیادہ تر لوگ نیگٹیو رشتہ داری یا دوستوں کے ساتھ تعلق اس لیے ہتم نہیں کرتے کیونکہ اس طرح کرنے کے لیے انہیں اپنے کمفرٹیبل زون سے باہر آنا پڑے گا اور زیادہ تر لوگ ایسا نہیں کر پاتے کہ وہ اپنے کمفرٹیبل زون سے باہر آئیں اور لوگوں کے ساتھ دو ٹوک بات کریں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے نیگٹیو فیملی میمبرز کو ہوش رکھنے کے لیے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیتے جو آپ کے فائدے میں جاتا ہو یا اکثر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے فیملی میمبرز کی رضا مندی ضرور لیں لیکن اکثر آپ کی فیملی یا آپ کے رشتہ دار آپ کے صحیح بینیفٹ کو نہیں سمجھتے اور آپ کو اسی گاریں یا مٹی میں رکھنا چاہتے ہیں جس میں آپ موجود ہیں جب وہ آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے ہیں آپ کے ارادوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے تو اس سے آپ کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے نیگٹیو رشتہ داریں اور فیملی میمبرز کی تنقید کا ڈر بھی آپ کو ہمیشہ رہتا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ کوئی نیا کام سٹارٹ کر بھی لیں تو آپ پہ بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے جس سے آپ کا ذہنی سکون حراب ہوتا ہے اور آپ اس طرح ورک نہیں کر پاتے جس طرح ایک کانفیڈنس بندا کرتا ہے نمبر دو اپنے آپ کو بری طرح جاج کرنا اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے حاسف پیارے دکھتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر کے بہت بری طرح جاج کرتے ہیں حتیٰ کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت برے دکھتے ہیں یا اکثر لوگ اچھے حاسف کامیاب ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اتنا ہارشلی جاج کرتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی کامیابیاں کچھ بھی نہیں ہیں جب آپ ایسا کرتے ہیں یعنی اپنی کامیابیوں کو بڑا نہیں سمجھتے یا اپنے آپ کو انڈر اچیور ہی سمجھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل ہر موٹیویشنل رائٹر افرمیشنز کی بات کرتا ہے افرمیشنز سے مراد وہ جملے یا باتیں ہیں جو آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں یعنی اپنے ذہن میں اپنے بارے میں دھوراتے ہیں اگر آپ اس طرح کی باتیں دھورائیں کہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے یا آپ میں لوگوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے یا آپ فلام قابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو یقیناً اس قسم کی سوچوں سے آپ کی کارکردگی متاثر ہوگی اس کے برعکس اگر آپ اس طرح کی باتیں دھورائیں کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں تو آپ کی کامیاب ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے انسانی دماغ کی مثال ایک بچے کی طرح ہے اگر ہم کسی بچے پہ چیہیں چلائیں تو بچہ سہم جاتا ہے بلکل اسی طرح اگر آپ اپنے دماغ میں ایسی باتیں فیڈ کریں جو نیگٹیو ہیں تو اس سے آپ کی کارکردگی اور کانفیڈنس پر فرق پڑتا ہے اگر آپ اپنے گولز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بننا چاہتے ہیں تو اپنی کارکردگی کو کرٹیکل اجاج کرنا ایک اچھی بات ہے لیکن ایسا کرنا اسی وقت تک اچھی بات ہے جب تک آپ اپنے آپ کو کچھ لیمٹس کے اندر رہ کر جاج کریں اگر آپ کے دانت پیلے ہیں اور دانتوں کو چمکانے کے لیے آپ یہ طریقہ پنائیں کہ مہینے میں ایک ہی دفعہ ایک گینٹہ بریش کر لیا کریں تو اس سے آپ کے دانتوں کی حالت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اپنے دانتوں کو وائٹ کرنے کے لیے اپنی سمائل کو حبصورت بنانے کے لیے آپ کو ڈیلی ایک دفعہ یا دو دفعہ بریش کرنا پڑے گا اسی طرح اگر آپ مسلز بنانا چاہتے ہیں تو بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مہینے میں ایک ہی دفعہ تین چار گینٹے کے لیے جم لگا لیا کریں بلکہ مسلز بنانے کے لیے آپ کو ڈیلی یا ہفتے میں چار پانچ دن جم لگانا پڑے گی چاہے آپ داسمنٹ کے لیے لگائیں یا بیسمنٹ کے لیے جب آپ کوئی کام مستقل مزاجی سے کرتے ہیں تو آپ اس کام کو اچھی طرح کر پاتے ہیں اور نتیجے میں جتنے زیادہ اچھے اور پرفیکٹ کام کرتے ہیں آپ کے کانفیڈنس میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے آپ کے اندر یہ اعتماد آتا ہے کہ آپ اپنے کاموں کو نمٹانے اور سلیکے سے کرنے کے اہل ہیں لیکن اگر آپ مستقل مزاجی کا مظاہرہ نہ کریں تو اس سے آپ اپنے کاموں کو اچھی طرح مکمل نہیں کر پاتے اور نتیجے میں آپ کا اپنے اوپر کانفیڈنس کام ہونے لگتا ہے ناظرین اگر آپ کانفیڈنس بارڈی لینگوچ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے اپنی بارڈی لینگوچ کے ذریعے کس طرح پرکشش لگیں تو اس کے لیے میرے چینل پر یہ ویڈیو موجود ہے اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اوپر آئی کے بٹن پہ بھی نمبر چار دوسروں کی مدد نہ کرنا اب شاید آپ یہ کہیں کہ دوسروں کی مدد کرنے کا تعلق ہمارے کانفیڈنس کے ساتھ کہاں سے ہو گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے اپنے کانفیڈنس میں بھی اضافہ ہوتا ہے آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس بات کو پازیٹیو لیتا ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہیں آپ کو اپنے اوپر فہر محسوس ہوتا ہے چاہے آپ کسی گریب کی مدد کریں یا کسی راہ جاتے ہوئے فقیر کی یا ویسے ہی کسی کام میں کسی بندے کا ہاتھ بٹا دیں جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اس سے دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات بھی ڈیویلپ ہوتے ہیں اور اچھے تعلقات آپ کی سوشل ویلیو کو بڑھاتے ہیں اور نتیجے میں آپ کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے اس لئے دوسروں کی مدد کریں ہمارا دین بھی اس بات کی تلقین کرتا ہے اور یہ آپ کی منٹل ہیلتھ کے لئے بھی بہت اچھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن میں اس طرح کی باتیں لانا کہ آپ کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے تو عموماً اس کے لئے آپ کسی دوسرے بندے کو جیسے اپنے والدین کو یا اپنی فیملی کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ کے بڑھوں نے آپ کی پرورش اچھی طرح نہیں کی یا آپ کو کسی قابل نہیں بنایا اس لئے آپ کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں اس لئے آپ سارا بلیم دوسروں کو دے دیتے ہیں اور اسی سیلف پٹی کی حالت میں رہتے ہیں کہ بس جس طرح کے حالات ہیں یہ آپ کی قسمت ہیں اور انہیں بدلہ نہیں جا سکتا یا ایسے حالات کو بدلنا آپ کے باس کا روگ نہیں ہے جب آپ اس طرح سوچتے ہیں تو آپ کی حالت کبھی بدلتی بھی نہیں اس لئے اپنے حالات کی یا اپنی زندگی کی مکمل ذمہ داری حد لیں جب آپ اپنے فیوچر کی ذمہ داری حد لیں گے تو پھر ہی آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں گے یا اپنے آپ کو بدل سکیں گے نمبر چھے کبھی بھی رسک نہ لینا آپ کو کوئی بھی ایسا بلینر نہیں ملے گا جس نے پیسے انویسٹ نہ کیے ہوں اور جب پیسے انویسٹ کیے جاتے ہیں تو اس رسک کو بھی اکسپٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پیسے ضائع بھی جا سکتے ہیں لیکن اس رسک کے بغیر مزید پیسے کو کھینچنا بھی ممکن نہیں ہوتا اس کے علاوہ جب آپ ایک دفعہ رسک لیتے ہیں تو آپ میں مزید رسک لینے کا کانفیڈنس آتا ہے چاہے آپ فیل ہی کیوں نہ ہو جائیں جب آپ رسک لے کے فیل ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ یہ سیکھتے ہیں کہ فیل ہونے کے بعد بھی آپ سروائیو کر سکتے ہیں جس کے انتیجے میں آپ میں اگلی دفعہ پھر رسک لینے کا کانفیڈنس آ جاتا ہے اور جب آپ رسک لیتے ہیں کوشیں کرتے ہیں جمپ لگاتے ہیں تو آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن جو بندہ رسک نہیں لیتا وہ عموماً ایک ہی جیسے حالات میں گرا رہتا ہے اور اپنی حالت کو بدل نہیں پاتا ناظرین اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کے حلوس یا محبت کو اہمیت نہیں دیتے اور آپ کے اچھا ہونے کفار گرانٹڈ لیتے ہیں تو میرے چینل پر موجود یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آئندہ آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے کیونکہ میں عموماً یہی سے دیکھتا ہوں کہ آئندہ کس موضوع پر ویڈیو بناؤں خدا حافظ